سو گائیز جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ چین نے گے ہونگ کا روب لے کر نائنٹھ برانچ کے ماسٹر چانگ شنگ کو مار دیا تھا چین سارے برانچ ماسٹرز کو لنگیو کی بیوٹی دکھا کر بے اکوب بنا رہا تھا اور نے مار رہا تھا لیکن فورت برانچ کے ماسٹر دیان کونگ کو چین کے بارے میں پتا چل گیا تھا وہ چین کو مارنے ہی کوئش کر رہا تھا پر چین نے اپنے گوٹ کلڈرون کی مدد سے اسے بھی مار دیا تھا چین نے اپنے سارے برانچ کے ساتھ مل کر باقی برانچیس کے ماسٹرز کو بھی آرہ دیا اور ہونگ چین جو نے انہیں انڈرگرانڈ فیلس میں کیت کر دیا تھا چین اپنے سارے برانچ کے ساتھ مل کر ہنگیو سیکٹ پر اٹیک کرنے کے بارے میں بات کر رہا تھا پھر اب ہم ایشن تاؤش کو دیکھتے ہیں وہ چین سے پوچھتے ہیں کہ انوانگ ایمپائر پوری طرح سے تیار ہے اور ہماری پاور ہنگیو سیکٹ سے کہیں جادہ ہے تو آخر کار تم سیکٹ پر سیدھا اٹیک کیوں نہیں کر رہے ہو تمہیں یہ سب کرنے کی کیا جرد ہے چین کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ انوانگ ایمپائر کی آرمی آسانی سے ہنگیو سیکٹ کرنا سکتی ہے پر پھر بھی ہم اس طرح ان پر اٹیک نہیں کر سکتے ہمیں بس سب لوگوں کو بتانا ہے کہ پاس دنوں بعد کینیو ینجی یوان سے وائلڈ ویلی سے فائٹ کرے گا یہ بات سنکر جونگ جانگ اور بھائی کی سب چونگ جاتے ہیں مگر چین کا اوڈر مان کر جونگ جانگ ہر سیٹی اور ٹاؤن میں کینیو اور ینجی کی فائٹ کا میسیج بھیج دیتے ہیں وہ ایک سوٹ کو سیٹی میں بھیج دیتے ہیں جس میں چین کا وائلڈ ویلی میں فائٹ کرنے کے لئے چیننج دیتا ہوں چین کا میسیج سنکا سیٹی کے سب لوگ ہران ہو جاتے ہیں ایک لڑکی کہتی ہے کہ کینیو پاور لیشٹ کی فورت رینک پر ہے مگر پھر بھی ہو فرسٹ رینک والے ینجی کو فائٹ کرنے کے لئے چیننج کر رہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کینیو اتنا بڑا بیوکوب کیسے ہو سکتا ہے شاید کینیو کو پتا نہیں ہے کہ انجیو نائنٹی پرسینٹ کے ساتھ ڈریگن سوالوشٹ بناتا اس لئے کینیو ایسی بیوکوبی کر رہا ہے پر اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا ینجی اس کا چیننج ایکسپ کر لے گا اور سب کے سامنے اسے مار دے گا دوسری لڑکی کہتی ہے کہ میں مانتی ہوں کہ ینجی بہت زیادہ سٹرونگ ہے پر اس کے لئے کینیو کو مارنا اتنا بھی آسان نہیں ہوگا مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ کے فائٹ بہت زیادہ خطرناک ہوگی اور اس فائٹ کو دیکھنے میں ہمیں بہت زیادہ مجھا آئے گا جونگ جیانگ، ہینگیو سیکٹر، کین یون سیکٹر، جونگ یانگ سیکٹر اور ڈین سیڈی کے ساتھ دوسری جگہوں پر بھی چین اور انجی کے فائٹ کا میسیج بھیج دیتے ہیں انجی کو بھی چین کے چیننج کے بارے میں پتا چل جاتا ہے وہ جیشان اور جیان سے کہتا ہے کہ بہت وقت سے میں بور ہو رہا تھا اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے تیویز بے اکوف کی نیو نے مجھے فائٹ کا چیننج دے دیا اب جب اس بے اکوف کو مرنے کی اتنی جلدی ہے تو ہمیں اس کی اچھا پوری کر دوں گا اور سب لوگوں کے سامنے اسے پوری موت ماروں گا یہ کہہ کر اپنی بوڈی سے انرجی ریلیس کرتا ہے جس سے انجی کے پاس بیٹی لڑکی ڈر جاتی ہے اور وہ گلتی سے انجی کے موپر وائن گرا دیتی ہے جس سے انجی کو کافی گصہ آتا ہے اسے دیکھ کر وہ لڑکی بہت جار ڈر جاتی ہے اور اپنے گھڑنوں پر بیٹھ کر اپنا سر جگا کر انجی سے معافی مانگتی ہے لیکن انجی اس کی بات نہیں سنتا اور اس کی گردن پکڑ کر اسے توڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے اس لڑکی کی ڈیت ہو جاتی ہے اور وہ جمین پر گھر جاتی ہے یہ دیکھ کر جیشان اور جیان گھورا جاتے ہیں پر وہ انجی سے کچھ نہیں کہتے کیوں کہ انہیں پتا تھا کہ اگر انہوں نے انجی کو کچھ بھی کہا تو انہیں جندہ نہیں چھوڑے گا انجی جیشان سے کہتا ہے کہ ان لڑکی ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں کر سکتی تو آئے کیرکار یہ میرے کس کام کی ہے اب تم جلدی سے جا کر دوسری لڑکی کو لے کر آؤ اور ماؤنٹین کو گارٹ کرتے رہو یہ بات سنکا جیشان اور جیانگ وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر ہم جیانگ سیٹ کا سین دیکھتے ہیں چین کو بھی چین اور انجی کی فائٹ کا میسیج مل جاتا ہے ان دونوں کی فائٹ کے بارے میں بات کرنے کے لیے چینگ نیشو کو اپنے پاس بھولاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ کینیو نے انجی کو فائٹ کا چیننس دیا ہے تو تمہارے احساس سے اس فائٹ کو کون جتے گا نیشو کہتی ہے کہ میں ابھی تک کینیو سے نہیں ملی ہوں اس لئے ابھی مجھے اس کی پاہر کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہے اور میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی بہت زیادہ بڑھ گئی اور وہ بہت زیادہ شروع ہو گیا ہنگیو سیکٹ اور ہمارے سیکٹ کے بیچ میں کبھی بھی وار شروع ہو سکتی ہے تو میرا ماننا ہے کہ ہمیں کنیو اور انجی کی فائٹ دیکھنی چاہیے تاکہ اگر فیوچر میں ہنگیو سیکٹ کے ساتھ ہماری وار شروع ہو جائے تو ہمیں ان کی بار کے بارے میں پتا ہو اور ہم آسانی سے ان کا مقابلہ کر سکیں یہ بات سنکر چینگ خوش ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم صحیح کہہ رہی ہو ہمیں کنیو اور انجی کی فائٹ دیکھنے میں بہت مجھا آئے گا اور بہت فائدہ ہوگا اس لئے ہم بھی ان کی فائٹ دیکھنے کے لئے وائلڈ ویلی میں جائیں گے پھر ہم کنیو سیکٹ کا سین دیکھتے ہیں کنیو سیکٹ کے لیڈر گونگ سون جی کو بھی کنیو اور انجی کی فائٹ کے بارے میں پتا چل گیا تھا وہ ایرڈلین سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں لوہو کے بارے میں پتا چل گیا ہے ایرڈلین کہتی ہے کہ ہمیں پوری پکی خبر ملی ہے لوہو کنیو سے فائٹ میں ہار گیا اور کنی گونگ سون جی کو کافی گستہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ سیکٹ کے ایرڈلین کو اکھٹا کرو ہم سب کنیو اور انجی کی فائٹ دیکھنے کے لئے وائلڈ ویلی میں جائیں گے جیسے ہمیں موقع ملے گا ہم کنیو کو بکڑ لیں گے اور اس سے لوہو کے بارے میں پوچھیں گے گونگ سون جو کا اوڈر مان کر ایرڈلین انوا سے چلی جاتی ہے پھر ہم چین کے منشن کا سین دیکھتے ہیں ہونگ چین جو چین کو بتاتی ہے کہ انجینا آپ کا چیلنج ایکسٹ کر لیا ہے اور ٹ کیونگ کہتا ہے کہ جب میری اور انجی کی فائٹ شروع ہو جائے گی تو تمہیں وائلڈ ٹیلیپورٹیشن فورمیشن کا یوز کر کے نائن برانچیس میں جانا ہوگا تم اپنی آرمی کی مدد سے نائن برانچیس کو اپنے کبجے میں کر لینا اور آرمی کے ساتھ ملکر سیکٹیٹ کو اٹرمیر اٹیک کر دینا جسے برا ہنگی اس سیکٹ ہمارے کنٹرول میں ہو جائے گا اور ہمیں کسی بھی چیز سے ڈڑھنے کی جورت نہیں ہوگی ماشریاں کہتے ہیں کہ وائلڈ ٹیلیپورٹیشن فورمیشن کو ایکٹیٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے فورمیشن کو ایکٹیٹ کرنے کے لیے ہمیں لونگ کی آؤٹ ٹوکن کی جورت پڑے گی جو انجی ہمیشہ اپنے پاس رکھتا ہے چین کہتا ہے کہ آپ کو فکر کرنے کی جورت نہیں ہے میں اپنے کلون کو آپ کے ساتھ بھیج رہا ہوں جیسے ہی مجھے انجی سے لونگ کی آؤٹ ٹوکن مل جائے گا میں اپنا کلون کی مدد سے ٹوکن کو آپ کے پاس ٹیلیپورٹ کر دوں گا اور آپ آسانی سے ٹیلیپورٹیشن فورمیشن کو ایکٹیٹ کر سکیں گے یہ کہہ کر چین اپنے کلون کو ایکٹیٹ کر دیتا ہے اور اسے ماشریاں کے پاس بھیج دیتا ہے ماشریاں کہتے ہیں کہ تو ہمارا پلان بہت ہی اچھا ہے مجھے امید ہے کہ ہم اس پلان میں کامیاب ہوں گے اب میں آرمی کے ساتھ اٹیک کی تیاری کرنے کے لیے جا رہا ہوں یہ کہہ کر ماشریاں کے ساتھ وہاں سے چلے جاتے ہیں چین سوچتا ہے کہ انجی کو مارنے کا وقت آ گیا ہے تو اب مج مجھے بھی تھوڑی تیاری کر لینی چاہیے یہ سوچ کر چین اسی کیوں میں آ جاتا ہے جس میں وہ پل گوشٹ کا ہاتھ کٹنے کے بعد آیا تھا اور وہاں اسے ایک مشٹریوس ایرو ملا تھا پر اسے وقت چین اتنا اسٹرونگ نہیں تھا کہ اس ایرو کو اپنے ساتھ لے کر جا سکیے اس لئے اس نے ایرو کو پتر کے نیچے چھپا دیا تھا چین اپنی پار سے ان پتر کو توڑ دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ آج میں اس ایرو کو اٹھانے کے لائک بن گیا اور اب میں اسے یہاں سے لے کر جاؤں گا یہ کہہ کر چین اپنے ایک ہاتھ سے اس ایرو کو جمین سے باہر نکال لیتا ہے جس وجہ سے ایرو پر پاہر فل اورا گلو کرنے لگتا ہے اور اچانک وہ ایرو ایک سپیر میں ٹرانسوم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر سے بہت زیادہ پاہر فل انرجی ریلیز ہوتی ہے اسے دیکھ کر چین کہتا ہے کہ تمہارا وہ کلین کا گریٹ ویزار تھا جو تمہاری مدد سے سن کو بھی ڈیمیج کر سکتا تھا تمہاری پاہر بہت زیادہ ہے اس لئے میں تمہیں ووکنگ سپیر نام دوں گا ووکنگ سپیر چین کے ہاتھ سے چھوٹ کر اڑنے لگتا ہے اور اس کے اندر سے بہت زیادہ پاہر فل انرجی ریلیز ہوتی ہے جسے دیکھ کر چین چھوک جاتا ہے اور بیٹھ کر ووکنگ سپیر کو ریفائن کرنے لگتا ہے پورے ایک دن اور ریفائن کرنے کے بعد چین کے پاہر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اپنے ایک اٹیک میں پورے ماؤنٹین کے ٹکڑے کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری سورڈ کونگ مینگ سورڈ کے سیکنڈ لیول پر پہ موجھ گئی ہے اور میری پاہر بھی کافی بڑھ گئی ہے تو اب مجھے اپنی جی جوان ڈول کو بھی اپگریٹ کر لینا چاہیے یہ کہ اگر چین اپنی جی جوان ڈول کو اٹیٹ کر لیتا ہے اور میٹریلز کا یوز کر کے اسے اپگریٹ کرنے لگتا ہے کچھ وقت بعد جو جوان ڈول نیشٹ لیول پر اپگریٹ ہو جاتی ہے چین اپنے مینشن پر جاتا ہے اور وہاں اسے لنگر ملتی ہے جو کافی پریشان تھی وہ چین سے کہتی ہے کہ تم پہلے سے نہیں جانتے ہو کہ انج کے پاس 90% ڈریگن سول کے پاہر ہے اور وہ بہت زیادہ پاہر فول ہے ابھی بھی اس نے پل بھر میں ہاف ایون ڈیل میں کے کل ٹیٹر کو مار دیا ابھی تمہاری پاہر ہینگی سیٹر سے زیادہ ہو گئی ہے تو آخر کار تم اپنی جان خطرے میں کیوں ڈال رہے ہو تمہیں خود انجی سے فائٹ کرنے کی جرد نہیں ہے چین بھوستا ہے کہ کیا تمہیں میرے اوپر بروسہ نہیں ہے لنگر کہتی ہے کہ تمہیں خود اپنے آپر بروسہ نہیں ہے تو آخر کار میں تمہارے اوپر بروسہ کیسے کر سکتی ہوں اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ملتے سے ہی نیشٹ ویڈیو میں تھیکس وروچی